اسلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے بھئی بیٹ سین ہو گیا ہے ٹیٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا دی ایڈی ایٹس کے ساتھ ہوا ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے سوچا کہ وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر لیا جائے شاید کوئی حل نکل آئے یا شاید آپ ہماری ایکسپیرینس سے اس طرح کی سیچویشن ہونے سے بچ جائیں تو بھئی شروع سے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا سین ہوا ہے بھائی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو سوچی جو کہ کچھ الگ ٹائپ کا کونٹینٹ تھا اور ہم نے سوچا کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا یا پھر بلکل پسند نہیں آئے گا لیکن کچھ نیا کرنے ہی کوئیش کریں وہی چیزیں نہ کریں ریپیٹیڈلی جو نورمل سے ٹاپکس ہوتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں سوڑی بڑی ہوگی مہنس زیادہ ہوگی خرچہ زیادہ ہوگا لیکن چیز بنے گی ٹائٹ اچھا بھائی پلاننگ کریں پلاننگ کرنے کے بعد وہ ویڈیو جاری تھی دو دن پہ عمومن ہم لوگ ایک دن میں ویڈیو بناتے ہیں کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے پپا سریز ہے یا کوئی بھی بڑی ویڈیو سٹوری بیسڈ وہ دو دن پہ بھی چلی آتی ہے اچھا اب کیا پرابلم آرہی تھی ایک تو یہ کہ کوئی چھپٹی وغیرہ کا مسئلہ آ رہا تھا ہمات کا دوسرا ہم نے گھر رینٹ آؤٹ کرنا تھا کیونکہ وہ ویڈیو میں سچویشن ایسی تھی کہ ایک فیملی نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہے تو اب اپنا گھر تو نہیں دکھا سکتے بھائی اس میں کیونکہ یہ تو عمومن آتے رہتا ہے تو وہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ وہی گھر ہے نیا گھر تو لگنی رہا ہم نے سوچا دو دن کا رینٹ پھر دو دن کے خرچے پھر دو دن کی کہانی ہر چیز اور ایکٹرز اس میں ایکٹرز بھی ہوتی ہیں تو پھر اس میں مسئلہ ہی آتا ہے گھر ان کو لگتار آنا دس مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم نے سوچا کہ بھائی ان چیزوں سے بچنے کے لیے فل جان مار دیں گے صبح جلدی سٹارٹ کرو بھلے رات کو ایک دو بے جک ویڈیو بناتے رہو لیکن ایک دن میں کمپلیٹ کرو یہ ہوا پھر میں نے جا کے گھر ارینج کیا شارف ایسل پہ اور پھر ایکٹر وغیرہ ہر چیز یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں نے دیکھیں ہر چیز منیج ہو گئی سکرپٹ آگئی تھی بہت لمبی چوڑی تھی فل انٹرس کے ساتھ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ ہم نے وہ ویڈیو بنائی آپ یہ سمجھ لیں کچھ شورٹ ہوتے ہیں جس میں اگر 10% کوئی مارجن رہ جاتا ہے نا مارجن آف ایرر تو اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے تھے لیکن اس ویڈیو میں ہم نے خاص طور پر ہم ماد نے ڈیریکشن کو بڑا ٹائٹ ہو کے دیکھا اور ریپیٹیڈلی پھر ہم نے وہ ریٹیکس کیے تو اپنے لحاظ سے اچھی چیز بنانے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں صبح 11 بجے ہم وہاں پہنچ گئے تھے اور کام کرتے 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 ہمیں بج گئے تھے تقریباً ایک سوا بجے یہ جو بندو خان ہے سندھی مسلم پہ یا ہم کھانا کھا رہے تھے یعنی اسی وقت پیک اپ ہوا تھا اور قریب ترین وہی تھا تمام کھانا کھا رہے تھے لیکن بڑا مطمئن تھے پیروں میں درد کمر میں درد حالت ٹائٹ لگتا ہے اتنا کام کریں کھڑے 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 حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ انڈ ریزلٹ اچھا آنے والا ہوتا ہے اور ایک چیز کمپیٹ ہو گئی ہوتی ہے تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں ایفرٹ لگا دینا چیز نکل کے سامنے آئے گی اور زندگی بھر کے لیے ہماری وہ پروڈکٹ ہے تو بھائی بات دراصل کچھ یوں ہوئی کہ نیکس ڈے کیونکہ ایڈیٹر ہمارے کاشان بھائی ہے کیمرے میں ہی کارڈ لگاوا تھا سب کچھ شوٹ ہو چکا تھا پریکٹس یہ ہی ہے ہماری کہ ہم اگلے دن یا جب بھی آفیس جانا ہوتا ہے یا گھر میں سسٹم میں لگاتے ہیں تو بھائی کارڈ لگاتے ہیں اور دیٹا کوپی کر لے جائیں اسی پریکٹس کے ساتھ کاشان نے نیکس ڈے جا کے کارڈ انسٹ کیا تو اس میں ایرر آیا اس میں ایرر آیا ہے کہ بھائی اس کو آپ فارمیٹ کریں تو کاشان توڑا سا اس ٹائم ایک دم سے تو نہیں بندہ گھبراتا اس میں سوچا یار شاید میرے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہوگا دوسرے سسٹم میں لگایا بھائی تیسرے سسٹم میں لگایا سب میں یہ ہی آرہا ہے اچھا دیٹیکشن جو ہے نا اس کا بڑا گہ پا رہا ہے یعنی فوراں ڈیٹیکنی کر رہا دو تین منٹ لے رہا ہے ابھی پریشان ہو گیا کاشان نے پھر دسکس کیا ایک دو دوستوں سے سب سے دسکس کیا پھر کیمرے میں لگا کے دیکھا کیمرہ ہینگ ہو رہا ہے اس کارڈ سے اب تو بھائی حالت ٹائپ پھر فون آیا میرے پاس بھائی فیصل پھٹ گئی اچھا میں ایک وائس کا نیا ہم نے میک لیا وائس کا ایک ایشو ہونے کے چانسی سے اس نے مجھے فون کیا بھائی پھٹ گئی ہے میں نے چھوٹ سے ساتھ بھولا میں نے کہا وہ وائس زیادہ تیزہ رہی اس میں کہتا ہے نہیں بھائی آپ پورا ڈیٹا ہی نہیں آرہا ڈیٹا ہی غائب ہو گیا میں سمجھا مزاگ کر رہا بھولا نہیں بھائی کسم خدا کی ہو گیا آپ کیسے مجھلیں ایک دن پہلے پھل تھککے آئے ہوئے تھے تو یہ سین جب سنا تو میری تو حالہ ٹائٹ ہو گئی محلہ شنٹ ہو گیا دس گیارہ سال میں کبھی نہیں ہوا ایسا ہو گیا کیا کریں پھر بھائی صاحب کاشان گئے صدر بڑا خوار ہوا بچارہ ایک بندہ ہے وہاں پہ اس کو بتا رہے تھے کہ ڈیٹا ریکووری میں چیتا ہے اور اس کے پاس گئے تو انہوں نے بولا بھائی اس میں کوئی کنٹرولر یعنی ہارڈویر کا ایشو آگیا کارڈ کو ڈیمیج شو کر رہا ہے اور اس میں کنٹرولر کوئی چیز ہوتی ہے وہ ورک نہیں کر رہی تو جس کی وجہ سے کمیونکیشن نہیں ہو پر ہی کارڈ سے اور ڈیٹا کوپی نہیں ہو رہا ڈیٹا شو ہی نہیں ہو رہا بھائی چونکہ یہ ہرڈویر کا مسئلہ ہے تو یہ کی بندہ ہوتا ہے فیصلہ باد میں اس کے پاس مشین ہے 20-25 لائک روپے کی وہ اس کو صحیح کر سکتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ماں بھیجنی کو بھی تیار ہیں مرتا کیا نہیں کرتا والی کہانی تھی تو ہم نے کہا چلو وہاں بھیج جائیں گے لیکن پروبلم کیا ہے بھائی سب بیس ہزار لیں گے اور بیس دن لیں گے بیس ہزار کا بھی مسئلہ نہیں تھا بیس دن کا مسئلہ تھا بیس دن بھائی بیکار ہو جائے گا ڈیلیوری ہے سترہ تاریخ کو ڈیلیور کرنی ہے ویڈیو تو اس طرح کی سیچویشن میں پھج گیا پھر کل میں گیا ہم نے بھی کچھ اپنے چینلز گھومائے ایک بند ملے ہمیں تو انہوں نے بتا بولا لے کر تو واو یار میں کر دوں گا اب انہوں نے بھی بڑی کوشش کری لیکن ان دی اینڈ وہ ہی آیا ہرڈوئر کا مسئلہ تو بھائی اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رونے کو چھوڑ کے آگے بڑا جائے ہو گیا ایکسپیرینس لو اس چیز سے آئندہ سے ایک پریکٹس بنا لو لیپ ٹاپ اپنے ساتھ رکھو ویڈیو شوٹ ہو شوٹ ہوتے ہی آپ نے کارڈ نہیں نکالنا ہے کیمرے میں ہی ڈیٹا کیبل لگانی ہے اور جا کے اس کو کپی کر لینا ہاتھو آگ اور کارڈ کا بھی ایک گیم ہے کارڈ آپ نے ہلکا والا نہیں لینا کم اس کم ساتھ آٹھ ہزار روپے کا نہیں گیارہ ہزار روپے کا ایک کارڈ ہے سونی کا اوریجنل بتیس جی بھی وہ استعمال کرنا ہے اس کے چانسز کم ہوتے خراب ہونے کے تو یہ دو تین چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کری بھائی اگر ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے ایز ڈی کارڈ کا تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے اور اگر کوئی بھی سجیشنز ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے بہت محنت والی ویڈیو تھی تس منٹ سے اوپر بارہ منٹ ویڈیو تھی اور محنت والے شورٹز اور بہت آلہ ویڈیو اور ہم لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ تو اب ہم فیلال نہیں بنا رہے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف ہم جائیں گے تاکہ برینڈ کو تو ڈیلیور کریں دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے نیکس سٹوری ٹائم میں مجھے پتا ہے بہت دنوں بعد سٹوری ٹائم کی اور پتا ہے یہ بندے کی وجہ سے کیا ہے میں نے سندھی مسلم پہ جس دن ہم یہ کھانا کھا رہے تھے اس دن مجھے ایک لڑکا ملا ایٹی ایم کے بھارے تو وہ اس نے بولا آپ کے سٹوری ٹائم کے ہم فین ہیں میں نے دل پہ لے لی بھائی یہ بات میں نے کہا فین ملا ہے اور سٹوری ٹائم کا فین ہے تو سٹوری ٹائم تو آنی چاہیے اور اتفاق سے یہ بیٹ سین ہو گیا تو آپ لوگوں کو میں نے کہا سنا دیتے ہیں خیر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے کومیڈی سکیچ آنے والا ہے دو تین آنے والے بہت بہترین بہترین ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ